سانسد یوگل کشور شرمہ جی آج ڈسک کوویڈ ہاؤسپیٹل سامبہ میں پہنچے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی ارنجمنٹ کیے گئے ہیں جو کوویڈ کنٹرول میجرز ہیں ان کو ریویو کیا جارہا ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں سر آج سامبہ میں پہنچے آپ اور اس کوویڈ ہاؤسپیٹل ڈسک سامبہ کا پورا جائزہ لے رہے ہیں سواستے صفیتوں کو دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں سب سے پہلے سامبہ کی ہی شروعات کروں گا مجھے لگتا ہے کہ سامبہ اسپتال جو ہے وہ اچھا کر رہا ہے اور پورا پرشاہ سے نے یہاں پر ساتھ دیا کیا کہنا چاہتے ہیں باقی باتیں بھی بات میں کروں لیکن اس کو لے کر کیا کہیں کوئی بات نہیں آپ بات کریں کوئی بات نہیں ایسے دیکھئے اس سمیح ہم سامبہ ڈسک سپیٹل میں ہیں اور ٹھیک کہا آپ نے کہا کیا تیاریاں کیا کیا سبدائیں کیا کوئی پریشانیاں یا کوئی جرورت یہ سارا آج ادھین کرنے کے لیے آئے تھے لیکن آکر جیسے جانکاری یہاں پر ملی کہ آج کی ڈیٹ میں بھی جہاں پر کچھ پیشنٹس جو ہیں اٹھا کے قریب پیشنٹس آج بھی ہیں آج تک دو سو پیشتالیس پیشنٹ جو ہیں وہ سامبہ ڈسک سپیٹل میں آئے ہیں جن میں سے کافی جو ہیں وہ ٹھیک ہو کر چلے گئے ہیں کچھ نقصان بھی ہوا ہے جانوں کا کچھ ریفر بھی گئے گئے ہیں لیکن بڑی بات جی ہے کہ جب کرونا مہماری کا سیکنڈ فیس چلا اور افرہ تفریق کا محول بنا اور یہ جو ہمارا سامبہ ڈسک سپیٹل تھا اس میں یہ جو اکسیجن پلانٹ جو ہے یہ سب سے پہلے جو تھا انسٹال کیا گیا اور سامبہ اور راجہوری کا جیسے کہ پوری پرابینس میں یہ دو ہی ہسپیٹل تھے اس لیے سامبہ ڈسک سپیٹل سے بہت بڑا لاب جو ہے آس پاس کے سارے کشیطر کو لوگوں کو ملا ہے اور جیسا یہاں کے کارکرتوں نے جانکاری دی ہے جو پیڈیت رہتے ہیں انہوں نے بھی جانکاری دی ہے کہ سامبہ ہسپیٹل میں اچھا سسٹم اچھا بندوبست اور بشیش طور پر جہاں پر ان کو کھانے پینے کے لیے جو ان کے اٹینڈر رہتے ہیں اس کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جہاں پر ہمارے ایک سنسطہ ہے راشتہ سنسل سنکی کی طرف سے سیوہ بھارتی سیوہ بھارتی کی طرف سے بھی جہاں پر کیمپ لوگ آیا گیا ہے اور چوبیس گھنٹے جہاں پر کارے کرتا جو ہیں وہ رہتے ہیں اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے چائے کی ضرورت ہے کعوے کی ضرورت ہے وہ بھی سیوہ جہاں پر ساری کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم اکسیجن جو پلانٹ ہے وہاں پر گئے تھے وہ تو اچھا کام کر رہا ہے اگر کہیں بگوان نہ کرے وہ رکے تو اس کے علاوہ دوسرا سسٹم بھی وہاں پر پریابت ہے اس کے علاوہ اکسیجن سلنڈر جو ہیں وہ بھی جہاں پر پریابت ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ اکسیجن کی جہاں پر کوئی کمی ہے خوشی اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک اور اکسیجن پلانٹ جو ہے وہ جہاں پر جو ہے وہ سینکشن ہوئے ہیں اور بہت جلد وہ بھی انسٹال ہوگا اس کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بیلڈنگ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے لیکن پینڈمک سیکنڈ جو لگاتار گھاتا گروپ دھارن کر رہا تھا آپ تھوڑا تھا سٹیبل ضرور ہوئے ان کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی لگاتار جمہوں میں میڈیا بندوں نے جس طرح سے سوال آپ سے پوچھے لگاتار نشانے سادے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کمیوں ہوں گی کہ جی ایم سی کے اوپر جو لوڈ لگاتار کہا جا رہا ہے کہ اتنا لوڈ ہے اتنا لوڈ ہے وہاں پر ڈیتھ کا آنکڑا لگاتار بڑھتا گیا اسے کنٹرول نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر سواستہ صوفتہ ہیں جو پوری طرح سے ٹھیک ہے یہ دعوے وہاں کے پرشاسن نے کیے آپ نے بھی کیے لیکن آخر کیا بجائے تھے کہ اتنا زیادہ ڈیتھ ریٹ ہمیں وہاں دیکھنے کو ملا دیکھئے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو سیکنڈ کرونا جسے ہم کہیں گے اس کا کسی کو مجھے نہیں لگا کہ گیان تھا جیسے ہی کرونا آسا آسا سمابت ہوا تو لوگ بجنس کاروبار ویپاری پورا دیش جو تھا وہ پونا اسی طرح سے آگے بڑھنے لگا لیکن اچانک ہی کرونا مہماری کا دوسرا جب دور شروع ہوا میں اس کو سوکار کرتا ہوں کہ جتنی تیاری کرانا کرونا ٹو کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی کارن کارن جے تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سیکنڈ بھی آ سکتا ہے لیکن اس کے بعد تورنت سرکار بھی سمبلی کرمچاری بھی سمبلے لوگ بھی سمبلے اینجو بھی سکرے ہوئے میڈیا بھی سکرے ہوا اور اس کو بہت جلد جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے رہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیم سی میں ڈیتھ ریڈ جو ہے وہ بڑا ہے اور وہاں پر سبداؤں کی کمی رہی ہے یہ صحیح بات ہے کہ وہاں پر ہجار بیڈ تھے اور ہجار بیڈ میں سے چار سو بیڈ ہی پہلے اکسیجن سپورٹر تھے اور وہاں پر جو بینٹی لیٹر تھے اور اس کے علاوہ پھر ایک اکسیجن پلانٹ پھر دوسرا پھر تیسرا تو اب وہاں پر بھی ہجار کے قریب بیڈ جو ہیں وہ اکسیجن سپورٹر بیڈ ہیں ڈیتھ ریڈ کی جہاں تک میں بات کروں تو سبداؤں کی بھی کمی رہی ہوگی لیکن ہمارے سبھاؤں میں بھی کہیں نہ کہیں کمجوری رہی ہے یہ آپ مانیے جرور مانیے ہم گھر پر بیٹھ کر خود ہی دوائی لینا دکان سے دوائی لیے آنا پھر کسی کو بتانا نہیں شپا کے رکھنا اور خانسی بکار جکام جب حد ہو جائے کہ وہی اب سانس بھولنے لگی ہے پران نکل جائیں گے تب ہی ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہسپیٹر کی طرف دوڑتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے وہی پیشنٹ تھے جن کی ڈیتھ ہویا ہے لیکن ادھک تر لوگ ایسے تھے جو لیٹ ہو گئے تھے دیری ہو گئے تھے ان کو پہنچنے کے لیے لیکن اب لوگوں میں بھی جاگرتی آئی ہے میڈیا نے بھی اس میں اشاہ رول کیا ہے لوگ بھی لگے ہیں تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بچاؤ جو ہے وہ ہو رہا ہے جب بھی کسی کو کانسی بکار جا جکام ہوتا ہے تو لوگ پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد دوائی جو ہے وہ ڈیکٹر کے کہنے سے لیر رہے ہیں اس لیے یہ کنٹرول جو ہے وہ ہو رہا ہے لیکن کارن تو الیکشن بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر کیندر سرکار کو پتا تھا کہ یہ وائرس لگاتار تیزی سے فائل رہا ہے وہ الیکشن کمیشن سے اپیل بھی کر سکتے تھے کہ یہ جو الیکشن کا دور آپ شروع کر رہے ہیں اس کو اگر ڈیلے کر دیا جائے پوسپون کر دیا جائے تو وہ بہتر ہوتا شاید یہ ستھی پہلے ہی سنبھل جاتی کیونکہ پتا تو سب کو تھا کہ یہ مہاں ماری آگے لگاتار چرنو چرنو میں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کہاں کہ الیکشن کی پچیم بنگال کی الیکشن کی پچیم بنگال کی جو پی میں بھی الیکشن تھی پنچائد کی الیکشن جو پی میں تھی پچیم بنگال میں الیکشن تھی بڑے سارا حجوم وہاں پر دیکھا گیا بلکہ صحیح بات ہے اور بات تو صحیح ہے اس میں کوئی دورائی نہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ کہیں شاید کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ بھئی کرونا ٹو جو ہے وہ اس طرح سے اٹائک کرے گا حملہ کرے گا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے گا اور جب الیکشن نونس ہو گئی جب کمب کا میلہ بھی شروع ہو گیا اور اس کے بعد ہی جو کرونا مہماری جو ہے نا سیکنڈ جو تھا اس نے مطلب حملہ جو ہے وہ کیا ہے صحیح بات ہے آپ کی کہ بیچار کرنے والی بات تھی چاہے وہ الیکشن کمیشنر ہوتے جا دوسرے لوگ ہوتے تو کہیں نہ کہیں بیچار کرتے لیکن یہ کرم شروع ہوا تھا اور جن سٹیٹس میں الیکشن تھی وہاں پر اس کا پرکوپ نجر نہیں آ رہا تھا انت میں جب پچھن بنگال کی آپ بات کرے ہیں تو اب بھی وہاں کے جو آنکڑے ہیں وہ دیکھ لیجئے جس طرح سے باقی پردیشوں میں ہے وہاں نہیں تھا لیکن اب بڑا ہے تو یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں اس پر جو تھا بیچار کرنا چاہیے نہم ایمپلائیز جن کی اب یہاں پر جو وہ تیناتی کی گئی ہے جس طرح دی آرڈ آسپٹل بنایا گیا ہے ڈی آرڈو نے بنایا پانچ سو بیڈ آسپٹل کیا اس کے بعد بھی ان کی جاب سرکشت رہے گی یا کئی نہ کئی خطرے میں آسکتے ہیں یہ صحیح بات ہے آپ کی کہ وہی سرکار اور کیندر سرکار دوارہ جو ڈی آرڈو سے ایک کوبیڈ ہسپٹل جمہو اور ایک شنگر کے لیے دیا گیا ہے اور جمہو بھلا اس کا شبارامب بھی ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا پانچ سو بیڈ کا ہے جس میں ایک سو پچیس بیڈ بینٹی لیٹر سپورٹر ہیں اور باقی والے جتنے بھی بیڈ ہیں وہ اکسیجن سپورٹر ہیں ایک بہت بڑی رہت جمہو پرابینس کے لوگوں کو اس ڈی آرڈو جو ہسپٹلی سے ملے گی رہی با جو آپ کرمچاریوں کی بات کر رہے ہیں جو وہاں پر لگے ہیں دیکھئے جب ابھی یہ پراجیکٹ جو ہے شروع ہوا ہے جتنی جرورت ہی اتنے کرمچاریوں کو لیا گیا ہے اور کرمچاری ویسے بھی سٹیٹ کے پاس بہت کم ہے سٹاپ کی کمی جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے چاہے وہ جی ایم سی ہو چاہے وہ دوسرے ہسپٹل جا پرابینس کی بات کروں چاہے وہ سانبہ ہی کونہ ہو جتنا سٹاپ چاہیے اتنا سٹاپ نہیں تھا لیکن اب جو ڈی آرڈو میں سٹاپ لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹاپ جو ہے اپنی سیوائیں دے گا اگر ڈی آرڈو کا ہسپٹل یہاں سے سال کے بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد اٹھتا ہے وہی ہی ہستائی ہے ہستائی ہے لیکن ہم اپریاس کریں گے کہ یہ ہسپٹل بھی جو ہے سٹائی روپ سے یہاں پر رہے کام کرے اور اس کے علاوہ اگر یہ سٹائی روپ سے اسے اٹھایا جاتا ہے لیکن سٹاپ جو ہے اسے آگے رگولر کرنا چاہیے پرمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں سٹاپ کی جا سکتے ہیں ہماری سرکار سے آپ کے مادیم سے میں سرکار میں نہیں ہوں میں ایک میمبر پارلیمنٹ ہوں اور جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں اس کی سرکار ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے تو ہم سرکار سے اور جہاں کے جو الجی صاحب ہیں ان سے بھی نویدن کریں گے پرامرش بھی دیں گے بیٹھیں گے میٹنگ کریں گے لیکن یہ تھوڑے بات کی بات ہے پہلے ہم اسے کرونا مہماری سے نپٹلیں آخر سوال پوچھوں گا اسی اسپطال کو لے کر اتنا اچھا کام کیا ہم نے لگاتار میڈیکل سپریٹنٹ سر بھی یہاں پر موجود ہیں ان کی دیکھنے میں جو کام ہوئے کافی اچھے ہوئے ٹائملی پرشاسن بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہو تھا لیکن یہاں سے جس طرح سے پیشنٹ کو ریفر نہیں کیا گیا ایک مول منتر دیا گیا تھا جو ایڈمنیشن کے عالی آدھیکاری ہے کہ یہاں سے ایک بات دوبارہ تھے جب یہاں پر اوپیڈیو شروع ہوں گی تو کیا ہمیں ریفرل جو ہے وہ ریٹ کام دیکھنے کو ملے گا یا اسی طرح سے بلکل صحیح بات ہے کہ یہ سامبہ ڈسٹرک ہسپیٹل جو ہے شاید اتنی سبدائیں اس میں پہلے نہیں تھی اور جہاں سے پیشنٹ کو ریفر کیا جاتا تھا اور اب کرونا ہماری کے دوران اس نے اچھا کام کر کے دکھایا ہمارے سپرڈینٹ صاحب جو ہیں جہاں پر بھارت جی بھارت جی بھارت جی اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کا جو جتنا بھی سٹاف ہے بھارت بوشن جی ہے جہاں ایک ڈاکٹر اور دوسرے بھی ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں سارا سٹاف اور جہاں کے ہمارا پیرامیڈکل سٹاف یہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے کام کر رہے ہیں کوویڈ پیشنٹ کے لیے اپنی سیوائیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ اس بار جو ہیں وہ پیشنٹ کم ریفر ہوئے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے اب ہمارا آگے پریاس رہے گا وہ سبدائیں جو اس میں نہیں تھی وہ آئی ہیں جو کمی ہیں اس کو بھی پورا کیا جائے گا اور یہ جو ایک مثال بن گئی تھی کہ پیشنٹ ہسپیٹر پہنچا اس کے بعد اس کی سلپ جو ہے وہ تیار ہوگی ریفر کے لیے اب وہ سسٹم نہیں ہوگا اب اگر پیشنٹ جہاں پر آئے گا اس کا مکمل علاج کیا جائے گا بڑا ہی کوئی ایسا ٹرٹیکل کوئی معاملہ بنے گا اسے سمیں پیشنٹ کو جو ہے وہ ریفر جو ہے کہیں کہیں دیکھیں اتنی جلدوازی میں اتنا سارا سسٹم کو بنایا گیا تو پہلے کیوں نہیں بنایا جاتا ہے اس طرح کیوں لوگوں کو اس طرح سے دربدر ہونا پڑتا ہے ایسا دیکھیں یہ جو کرونم ہماری آئی نا یہ پہلے سو سال پہلے آئی تھی اتنا بڑا انفرسٹرکچر تیار کرنے کے لیے پیسہ لگتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنے بھی ڈبلمنٹ کے کام تھے وہ سارے کے سارے ڈبلمنٹ کے کام جو تھے کہیں نہ کہیں روکنا پڑے کارن جے کہ پہلے ہم اسے کرونم ہماری سے نمٹیں اس کے بعد جو ہے دوسرے کام جو ہے وہ ہوتے ہی رہیں گے اس لیے جہاں تک کہ سانسد جو ہیں ان کی سانسد ندی جو ہے وہ بھی روک لی گئی کارن جہی تھا کہ پہلے کرونم ہماری سے لڑیں تو اس کے لیے اب مجبوری میں بھی سہی لیکن یہ انفرسٹرکچر جو ہے وہ تیار کرنا پڑا لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں میں راج ندی نہیں کر رہا خجریہ سال بات یہ ہے کہ یہاں پر ستر ورشوں تک دوسری پارٹیوں نے راج کیا اور ہیلتھ سیکٹر میں جتنا دھیان دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا تھا لیکن موڈی سرکار جب آئی انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کے لیے بھی میں کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں بھی کافی اچھا دھیان دیا اور جہاں پر ایک میڈیکل کالیج پھر دوسرا میڈیکل کالیج پھر تیسرا میڈیکل کالیج اور اس کے علاوہ جو جو پریمری ہیلتھ سینٹر ہیں ان کو مجبوط کرنا ان کو مجبوط کرنا اور اس کے علاوہ بھی جہاں پر یہ جو سبندیت ہماری بیماری ہیں ان کا جو علاج جہاں پر ہو اور پھر ایمز کا بھی یہاں پر کھلنا یہ کورونا سے پہلے کی بات ہے تو اس سرکار نے موڈی سرکار ٹو نے ہیلتھ سیکٹر میں دھیان دیا تھا لیکن اب اس سے بھی زیادہ دینا پڑا اب جو سبدائیں بن گئی ہیں یہ پرمنٹ سبدائیں رہیں گی اب ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ مجبوط ہو یعنی سلسچیت کیا جائے گا ساری سوویداؤں کو وقت پر کی اگر اس طرح کی کوئی ایسی مہماری آ جاتی ہے تو وہ اسے ٹائملی کنٹرول کیا جائے بلکہ صحیح بات ہے اب اگر بھگوان نہ کرے کوئی ایسی بھیماری آ جائے یا کرونا تھری کا کوئی پرکوپ بڑھنے لگے تو اب ہمارا دیش ہماری ریاست ہمارے ہسپیٹل اسے نپٹنے کے لیے تیار چلی بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ سانسر یوگل کشور شرمہ جی جو کہ آج ڈسٹرک کوویڈ ہاسپیٹل سامبہ میں پہنچے ہیں یہاں پر سوویداؤں کا جائزہ لے رہے ہیں جو سواست سوویداؤں لگتا ہے پچھلے دنوں میں چرمراتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس سیکنڈ ویف سے نپٹنا کافی زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا لیکن آج جس طرح سے اس اسپیدال میں پہنچے اور اس اسپیدال کی ووستہ میں پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہاں ایسی ووستہیں بنائی گئی ہیں کہ پیشنٹ کو ریفر نہ کیا جائے حالانکہ کچھ ریفر ہوئے ہیں یہاں پر لیکن کافی کم ریفرل ریٹ ہے لیکن کیا کوویڈ کے بعد اس اسپیدال میں ریفرل ریٹ کو کم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ ایک سوال تھا جو میں نے ان سے پوچھا اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم پریاس کریں گے کہ یہاں سے پیشنٹ ریفر نہ ہو اور اسی کے ساتھ جو ایمپلوئیز جو ایمپلوئیز یا باقی دیگر جتنے ایمپلوئیز ڈی آر ڈیو کا جو پانچ سو بیڈر ہسپیدال بنایا گیا ہے وہاں پر جو اپوائٹمنٹس کی گئی ہیں کیا وہ پرمنٹ رہتی ہیں یا نہیں رہتی اس کو لے کر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم بات جو وہ ہائر ایتھارٹی یعنی کیندر سرکار تک رکھیں گے الگی ایڈمنیسوشن تک رکھیں گے لیکن کہیں نہ کہیں اوورال دیکھیں تو اب ستھیتی جس طرح سے دھیرے دھیرے کنٹرول میں آنا شروع ہوئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیتاؤں کا آنا جانا ہے اب اس اسپیدالوں میں شروع ہو چکا ہے لیکن شاید دیر آئے درست آئے ہم یہی کہیں گے پہلے کہاں تھے یہ بھی ایک چیز ہے لیکن چلیے اب آئے ہیں تو دھیرے دھیرے امید ہے کہ حالات بھی سودریں گے لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی کافی زیادہ کام کرنا باقی ہے ان سے کافی اپیقشاہ ہیں یہ جنتہ کے نمائندے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جنتہ سے بھی کچھ وقت تک یہ ندارت رہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے یہ سوویدائیں پرمنٹی جو ہے وہ سلوششت کی جاتی ہیں فلال کے لئے کامرمنٹ راہل کیتہ آتری شیخ خجوریہ جیکی میڈیا کے لئے